محمد بابر کر سکتے ہیں اور اس پروپوزر کو جب آپ کلائنٹ کو سینڈ کریں گے تو اٹریکٹ ہو کر آپ کے سامنے دوبارہ آئے گا اور وہ آپ کو آرڈر خود سے دے گا تو اس کے لیے کچھ طریقہ کہا رہے ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ نے اپنی پروفائل کے ساتھ ساتھ اپنے پروپوزر کو اٹریکٹیو بنانا ہے اس سے پہلے ہم مزید بات کریں کہیں لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو آپ نے سب سے پہلے اپر کی ویب سائٹ کھول لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سا ہی سکلز آپ کو دکھ رہی ہیں گرافک ڈیسائننگ اور موبائل ڈیویلپمنٹ سیلز ڈیجیٹل مارکٹنگ وٹیور اب یہ آپ کو سلوشن کو آپشن دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیفرینٹ چیزیں دیو ہی ہیں اور اس کے لیے آپ کو ڈیفرینٹ سکلز سے ریلیٹڈ جو ہے کیٹگریز ہیں آپ کو ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہی ہیں ایٹ میز دیکھ کہ آپ کے اندر کوئی بھی سکل ہے آپ وہ یہاں پر سیل کر سکتے ہیں اپر کے اوپر سب سے پہلے آپ اپنی پروفائل کو لاغن کریں ٹھیک ہے آپ لاغن کرنے کے بعد آپ سٹیپس کو فالو کیجئے گا اور اپنی پروفائل کو آپ نے خود سے اٹریکٹیو کرنا ہے پروپوزل کے ساتھ کہ وہ پروپوزل جب کلائنٹ کے پاس جائے تو کلائنٹ کو آپ کا پروپوزل پسند آئے اور آپ کی طرح خود آپ کو میسج کرے تو دوستو یہ میں اپنی پروفائل لاغن کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی پروفائل لاغن ہوگی تو آپ کے پاس ایک وینڈو آئے گی ٹھیک ہے اس وینڈو کے اوپر اس دن کے جتنے بھی لیٹس پروجیکٹس ہوں گے اور جو آپ کی نیچی ہے مطلب جو آپ کی سکلز ہیں فر ایکزامپل آپ ویب ڈیویلپر ہیں ویب سائٹ ڈیزائنر ہیں ویب ڈیویلپر ہیں تو اس لیے لیٹس جتنے پروجیکٹس ہوں گے آپ کو نیو سفیٹ پہ دیکھیں گے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پروجیکٹس ہیں جو کہ پانچ منٹ پہلے کسی کلائنٹ نے اپلوٹ کیا کہ مجھے ایسا ڈیویلپر چاہیے ٹھیک ہے اب آپ یہ مائی جوپس کے اوپشنل میں دیکھ سکتے ہیں مائی جو جو آپ کو آرڈر ملے ہوا آل کنٹیکٹ جو جو کلائنٹ آپ سے کونٹیکٹ میں اور ورک ڈائری مطلب فر ایکزامپل آپ کے پاس زیادہ آرڈر ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس پورا چارٹ ہوگا اس کے اندر ٹائم ریویو ارننگ بائی کلائنٹ فر ایکزامپل آپ کے پاس کوئی کلائنٹ ہے جو کہ آپ کے پاس ہر بار آتا ہے تو وہ اس ڈیٹا شیٹ کے اندر سیو رہے گا اور وہ اوٹو پر آپ کو میسی جا دے گا کہ ایک آرڈر آپ سے دوبارہ کروانا چاہ رہا ہے چلے ہم نیچے چلتے ہیں نیو سویٹ کی جانب جی اب ہم آگئے ہیں نیو سویٹ وینڈو کی جانب اب آپ دیکھیں کہ آپ کا کون سا پروجیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کے سکیلز کے مطابق جو ہے جیسے میں اپنی مطابق دیکھتا ہوں ای نیڈ ٹو سیٹ اپ سٹرائپ کنیکٹ ٹو مای ویب سائٹ نہیں ہو پائے گا جاوا سکریپٹ کانپی لانگ ٹرم فول سٹیک ڈیویلپر جو کہ میں ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کی ڈسکریپشن کو پہلے پڑھ لیتا ہوں کہ یہ مجھ سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو میں اس کی ڈسکریپشن کو مجھ سے پڑھ بھی لیتا ہوں اور جو کلائنٹ کی پوری ریکوائرمنٹ ہے آپ نے بیٹ کرنے سے پہلے آپ کو ضرور پڑھنا ہے نہیں تو آپ کی پروفائل ریٹنگ میں نیچے بھی جا سکتی ہے اب میں اس کی اب جو کلائنٹ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے فر ایک زیمپل وہ چاہتا ہے کہ بھائی جو اپلائے کر رہا ہے وہ یوکے سے ہو تو اوپر لکھا ہوگا جہاں پر لکھا ہو سپیشلائز پروفائل یہاں پر لکھا ہوگا بھائی ایک سال ایکسپیرینس ہو اور اس کے بعد جو ڈیٹا بیس کے اوپر اس کو کام آتا ہو اس کے علاوہ جو ریسٹوینٹس بغیرہ کی ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہو جو جو چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کے اوپر پورا اترنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ میں پروجیکٹ کر سکتا ہوں تو آپ سینڈ پروپوزل پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اب جب آپ سینڈ پروپوزل کے اوپر آئیں گے تو اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کنیکس بھی اویلی بل ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 32 کنیکس ہیں میرے پاس فر اکزامپل آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں فور جس یوز رہے ہیں آپ اپنا اورلی ریٹ چینج بھی کر سکتے ہیں میرا فر اکزامپل میں نے 20 ڈالا ہوا ہے اب جو کور لیٹر ہے اور جو نیچے دو تین ونڈو ہو رہے ہیں یہ مین چیز ہیں یہ جانی ہے کلائنٹ کے پاس کلائنٹ جب اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر آپ اپنی جو کالٹی کا کام ہوا ہوا ہے جہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ یار میں نے اتنے پوجیکٹس کیے ہوا ہے اور میرے کو یہ یہ کام آتا ہے تو فر اکزامپل آپ یہاں پر ہر پوجیکٹ کے لئے الیدہ ڈسکرپشن نہیں لکھیا کریں آپ نوٹ پیٹ کے اوپر کوئی ایک ڈسکرپشن اور اپنے جو پاس ورک ہے ویبسائٹ ڈیویلپمنٹ جو جو لنکس ہیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں وہ سیف کر کے نوٹ پیٹ میں رکھ لیں جب بھی آپ کو لگے کہ یہ آرڈر میں کر سکتا ہوں تو آپ یہاں پر پیس کر دیں ویبسائٹس کے کلائنٹ جب کھولے پروپوزل تو اس کو دیکھ جائے کہ یہ میرا کام ہے وہ لنک کھول کے دیکھے گا تو آپ کے جانب ضرور آئے گا اور اس کے علاوہ اپنے بارے میں ڈسکرپشن ہے ویبسائٹ ڈیویلپر ویبسائٹ ڈیویلپر اپنے کور لیٹر کے اندر سیف کر دیں بھائی یہ کور لیٹر ہے میرا یہ میرے بارے میں ڈسکرپشن ہے اور نیچے جو اٹیچمنٹ ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی مطلب یہ میں ایکزمپل کے طور پر کوئی بھی پیچھے ڈال رہا ہوں میں گرافک ڈیزائنگ کی پیچھے ڈال سکتا ہوں اور ویبسائٹ ڈیویلپر جس سے وہ لگے کہ یہ میرے کمپنی کا لوگوں کے ساتھ میرا مطلب ویٹنگ کارٹ کی طرح سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ڈال دی اور اس کے بعد آپ دوبارہ ایک دفعہ چیک کر لیں کہ میں نے کئی نمبر وغیرہ یا کوئی پرسنل ڈیٹیل وغیرہ دینے ہی کوشش نہیں کی اگر کی ہے تو کلائنٹ کو بھی برا لگے گا اور پر بھی آپ کو ریموو کر دے گی تو آپ نے پروپوزل کر دیا ہے کہ within hour within five minute or within a day whatever آپ کو کلائنٹ خود سے کونٹیٹ کرے گا اگر اس کو آپ کی سکلز پسند آئی آپ کی آپ کا پروپوزل پسند آیا آپ کی بنائی ہوئی ویبسائٹ پسند آئی تو definitely he will come back to you so in steps کو follow کیجئے گا جب بھی آپ کلائنٹ کے پروڈیٹ کے لیے apply کرنے لگے تو یہ تھی دوستو ویڈیو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی محمد باور کو اجازت دیجئے اور کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی thank you so much اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی